آدھتے بدلنا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رامو نام کا ایک بکت رہتا تھا وہ آلسی اور بے پرواہ تھا اس کے آلس نے اسے جیمن میں کبھی بھی سفل ہونے نہیں دیا لیکن ایک گٹنا نے اس کی جندگی بدل دی گاؤں کا آلسی آدمی رامو دن بھر سوتا رہتا کبھی کبھی اپنے کھیتوں میں جا کر کچھ کام کرتا گاؤں کے لوگ اسے تانے دیتے تھے رامو تم کبھی کام نہیں کرتے تم اس آلس میں کب تک رہو گے لیکن رامو پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ہس کر ٹال دیتا گاؤں میں بیدوان کا آگمن ایک دن گاؤں میں ایک بیدوان آئے انہوں نے گاؤں کے بچوں اور بڑوں کو گیان کی باتیں سکھائیں انہوں نے کہا جیمن میں سپلتا کے لیے محنہ تو سہی عادتیں ضروری ہیں رامو نے بھی ان کی باتیں سنی لیکن وہ سوچتا رہا کی یا سب اس کی عادتوں کو نہیں بدل چکتا بدلتے سمیہ کا احساس اس سمیہ بعد رامو نے دیکھا کی اس کے دوستوں نے محنت کرنا شروع کر دیا ہے وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں نئے بیجنس کی یوجنائے بنا رہے ہیں اور اپنے دبست کے لیے گمبیر ہیں ایک دن اس کے ایک دوست نے کہا رامو کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم سپل کیوں ہو رہے ہیں یا ہماری محنت اور صحیح عادتوں کا نتیجہ ہے رامو کو یا سن کر محسوس ہوا کہ وہ اپنے جیون میں بہت پیچھے رہ گیا ہے وہ سوچنے لگا کی اگر اس نے بھی کچھ بدلاؤ نہیں کیے تو وہ جیون میں کبھی بھی سفل نہیں گو پائے گا عادتوں میں بدلاؤ ایک رات اس نے تائیں کیا کی وہ اپنی عادتیں بدلے گا صبح ہوتے ہی وہ جلدی اٹھا اس نے اپنے کھیتوں کی طرف قدم بڑھائیں پہلے تو اسے بہت کٹنائی ہوئی لیکن دیرے دیرے اسے یا اچھی لگنے لگی رامو نے نیامی روپ سے صبح دوڑنا اور بیام کرنا شروع کیا کرنے لگا جب بھی کوئی بیمار ہوتا رامو ان کے پاس جاتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا اس سے گاؤں کے لوگ بھی اسے پرسند کرنے لگے سفلتا کا سفر رامو نے اپنی محنت سے بہت سارے کھیت تیار کیے اور انہیں اچھے سے سیچا اس نے نئے بیج بھوئیں اور ان کی دیکھ بھال کی اس کی محنت رنگ لائی اور اس کی فصل بہت اچھی ہوئی گاؤں کے لوگ اس کی محنت دیکھ کر چکر رہ گئے کچھ مہینوں کے بعد فصل بیچی بلکہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان بھی کھولی اس نے لوگوں کو اوشک سامان بیچنا شروع کیا اور جلدی ہی وہاں گاؤں کے سب سے امیر بیکتیوں میں سے ایک بن گیا رامو کی کہانی سے یہاں سچھا ملتی ہے کہ اگر ہم اپنی عادتیں بدلنے اور محنت کریں تو ہم کسی بھی لچ کو پرابت کر سکتے ہیں آلس اور لا پرواہی کیول آ سفلتا کیوں لے جاتی ہے سہی عادتیں اور محنت جیون میں سفلتا کی کنجی ہے آج رامو گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک پریڑا بن گیا ہے لوگ اس کی محنت اور پرورتن کی کہانی سنتے ہیں اور اس سے پریریت ہوتے ہیں رامو نے ثابت کر دیا کہ جب ہم اپنی عادتیں بدلتے ہیں تو ہم اپنی قسمت بھی بدل سکتے ہیں